السلام علیکم جی تو آج میں لیکھ کیا ہوں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزیدار سی ریسپی تو آج ہم بنانے والے ہیں چائنیز رائس کے ساتھ میں ہم لوگ بنائیں گے چلی چکن بنائیں گے چلی چکن بھی کہہ سکتے لیکن یہ ایک چلی درائے نہیں تھا میں نے تھوڑ چھوڑی گریوی اس میں رکھی تھی تو چلی چکن ہم لوگ بنانے والے ہیں بہت ہی مزیدار سا اگر آپ لوگ کچھ چائنیز بنانے کا دل کرے چائنیز کھانے کا دل کرے اور کچھ ایزی سا چاہیے ہو جس میں زیادہ ٹائم نہ لگے ایزی لی بن جائے تو آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے کہ آپ لوگ کے بہت کام آئے گی اچھا جی ریسپی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے چکن لے لیا تھا جولین گرٹنگ کر لی تھی ساتھ ساتھ انگریڈینٹس لکھے آ رہے ہیں ساری جو مسالے ہیں وہ لکھے آ رہے ہیں وہ آپ لوگ پاس کر کے نوڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں میں نے اس کو نمک کالی مرچ لال مرچ پاودر چلی ریڈ فلیکس جو ہوتے ہیں ایک انڈا ساتھ میں سویا سوس فینگر اور تھوڑا سا دودھ ہر کونٹیٹی کے ساتھ میں نے ساری چیزیں جو ہے یہاں پر لگ دی ہیں ساتھ ہم لوگوں نے تھوڑا سا کون فلو ڈالا تھوڑا سا میدہ ڈالا ہم لوگوں نے اس کو اچھے سے میرینیٹ کر کے تقریبا تقریبا آدھس ایک گھنٹے کے لیے تو چھوڑنا ہی ہے اس کو ہم لوگوں نے سٹے دینا ہے آپ لوگ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں سردی کا موسم ہے بہت تھڑڈ ہے باہر بھی چھوڑ سکتے ہیں اس کو کچھ نہیں ہوگا پہران ہم لوگوں نے اس کو میرینیٹ کر لینا ہے اچھے سے تو اس کے ساتھ جو ہم لوگوں نے ساتھ میں گریوی بنانی ہے اس کے لیے ہم لوگوں چاہیے شملہ میں چاہیے گاجر چاہیے اور ساتھ ہم لوگوں کو چاہیے ہرا پیاس جسے سپرنگ انینز بھی کہتے ہیں ساتھ تھوڑا سا لسن اور ادھرک چاہیے ہمیں چوک وہ ہم لوگوں نے سمان تیار کر کے آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے پہلے سے سائیڈ پہ میں نے رکھا ہوا تھا کیونکہ کٹنگ ہوتی ہے چائنیس کی تھوڑی لمبی اس کو ٹائم لگتا ہے کاٹنے میں تو میں نے اس کو ریکارڈ نہیں کیا یہ تو ویڈیو کافی لینٹی ہو جاتی اچھا جی جب ہم لوگوں نے چکن کو سٹے دے دیا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے آرام سے ایک ایک پیس پکڑ کے اس کو شیلو فرائے کرنا ہے دی فرائے بھی کر سکتا ہے میں نے دی فرائے خود ہی نہیں کیا نہیں تو بہت زیادہ آئل چوسا جاتا ہے اور ساتھ میں مطلب کہ بہت زیادہ پھر وہ فیٹننگ ہو جاتا ہے اتنا پھر وہ مزے کا نہیں لگتا مجھے تو اس لئے میں نے اس کو شیلو فرائے ہی کیا تھا نون سٹکڑائی لیلی تھی میں نے اس کو اچھے سے شیلو فرائے کیا تھا میرا دھائی بریسپیز تھے کونٹیٹی زیادہ تھی تو اس وجہ سے میں نے اس کو دو حصوں میں فرائے کیا آپ لوگوں نے اس کو ایک دفعہ ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو زیادہ زیادہ ہیلانا نہیں ہے تاکہ جو اس کا مسالہ ہے نہیں تو پھر وہ اترتا ہے تھوڑا سا جب اس کا مسالہ اس کے اوپر چپک جائے گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہے تو سب سے پہلے جا کے سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے ہیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے تو واپس آتے ہیں ہم لوگ اپنی ریسپی کی طرف یہ بہت ہی مزیدار سا بنتا ہے اس میں ہم لوگ کو جو سپائسز چاہیے وہ بھی ہم لوگ کے پاس گھر پر اویلیبل ہی ہوتے ہیں اس میں ہم لوگوں نے ایکسٹر نہ کوئی سوس ڈال لی ہے نہ ہی ایکسٹر ہم نے کوئی سپائسز ڈال لے ہیں بہت ہی ایزی اور بہت ہی کیا کہوں گی میں ہینڈی ریسپی ہے کہ آپ لوگ کے پاس گھر میں سمان بھی اویلیبل ہو آپ لوگ جب دل چاہے چائنیز کھانے کا آپ لوگ اس کو ایزیلی بنا سکتے ہیں یہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چکن اپنا فرائے کر لیا تھا دو باریوں میں اس کا بھی حصہ میں نے تھوڑا سا شورٹ کر دیا نہیں تو وہی بات ویڈیو کافی زیادہ لیندھی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے تھوڑا سا آئل لینا ہے اس میں ہم لوگوں نے ایک ٹیبل سپون لے لیا تھا گارلک لسن چاپ کر لیا تھا ساتھ ہم لوگوں نے ایک ٹیبل سپون ادرگ بھی لے لیا تھا چاپ کر کے ہم لوگوں نے اس کو ہلکا ہلکا سا گولڈن کرنا ہے بلکل ہلکا سا نہ ہوئی جیسا جیس兒 خوشبؤٹ شروع ہوئے اس میں ساتھ ہی اپنے آрезружiren ڈالنی شروع کر دے نہیں پہلے ہم لوگوں نے ischli ڈال لی تھی ساتھ ہم لوگوں نے چلی ڈال لی تھی چلی ڈال لی تھی了 چلی ساوس totally ہوتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ تھوڑا سا ہم لوگوں نے نمک ڈالا تھا ریڈ چلی فلیکس لال مرچ پاودر ڈالا تھا تھوڑا تھوڑا ہم لوگوں نے سارا کچھ ڈالنا ہے وہی بات انگریڈینٹس اور کونٹریڈیز لکھی آ رہی ہے سکرین پہ اگر آپ لوگ اگزیک نوڈ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو پاوس کر کے نوڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں ساتھ ہم لوگوں نے اس میں اپنی کیرٹس ڈال لی تھی گاجرہ ہم لوگوں نے پہلے ڈال لی تھی گاجرہ ہم لوگوں نے اس میں ٹھوڑی سی پکنے میں ٹائم لیتی ہیں اس کو ایک نمبر زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے ساتھ ہم لوگوں نے جب وہ تھوڑا سی فرائے ہو گئی تھی سوتے ہو گئی تھی تو ہم لوگوں نے ساتھ اس میں اپنی کیپسکم بھی ڈال لی تھی شملہ میرچ بھی جس سے کہتے ہیں اور ساتھ ہم لوگوں نے اس میں ٹومیٹو کیچپ ڈال لینی ہے اچھی بھر کے ہم لوگوں نے چھے سے ساٹھ ٹیبل سپون اس میں ٹومیٹو کیچپ � ڈال لیں تو ڈال کے ہم لوگوں نے ساتھ ہی اس میں جو اپنا ہوتا ہے پانی آدھا گلاس لے کے اس میں کارن فلور مکس کر کے پیسی بنا کے ہم لوگوں نے وہ ڈال لینی ہے تاکہ گریوی بھی بن جائے اور تھوڑا چھوڑی تھکنیس بھی آجائے گریوی میں ساتھ ہی ہم لوگوں نے اس میں سپرنگ اندینس ڈال دیا تھا صرف وائٹ والا پارٹ فلال ڈالنا آپ لوگوں نے گرین پارٹ ابھی نہیں ڈالنا گرین پارٹ اینڈ پر اوپر سے گارنیشنگ میں ڈالے ڈال کے آپ لوگوں نے اس کو صرف تب تک سوٹے کرنا ہے جب تک اس کی گریوی تھوڑی تھکنی ہو جاتے اور تھوڑی ڈرائی نہیں ہو جاتی ساتھ ہی ہم لوگوں نے چکن ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے چکن کیونکہ آلریڈی پکا ہوا تھا گلا ہوا تھا سوفٹ ہوا تھا تو ہم لوگوں نے اب اس کو مزید پکانا نہیں ہے صرف اچھے سے مکس کرنا ہے اور اوپر سے ہم لوگوں نے ڈال دینا ہے مزیدار سا کٹا ہوا ہم لوگ اپنا گرین والا پارٹ سپرنگ انیونز کا ہاتھ ہی ہم لوگ ڈال دیں گے اس میں ہری مرچیں بھی گرین چلیس جسے کہیں گے تین سے چار ڈالیں گے لیکن بیج نکال کے کیونکہ بیج کی ساتھ پھر بہت زیادہ تیزی ہو جاتی ہے مرچوں کی وہ کھایا نہیں جاتا اگر موہ میں آ جائے تو اگر آپ لوگ کے میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں تینکیو